اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں اٹھا اور پوائنٹ آف آرڈر ریز کرنے کی کوشش کی پر بدقسمتی کے ساتھ سپیکر قومی اسیملی نے اجازت نہیں دی گو کے رولز میں ہیں کہ جس وقت قومی اسیملی میں یا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کسی پوائنٹ پہ اٹھے گا اس کو اسی وقت فلور دیا جاتا ہے جس طرح کے ملک میں قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس وقت ہاؤس میں بھی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں نہ صرف اس ہاؤس میں جو صدر وہ الیگل ہے غیر آئینی غیر قانونی سپیکر غیر آئینی غیر قانونی ڈیپیڈی سپیکر غیر آئینی غیر قانونی اور وزیراعظم بھی غیر آئینی غیر قانونی اسی تناظر میں آپ دیکھیں تو آرٹیکل فورٹی ون آرٹیکل اکتالیس کے تحت پریزیڈنٹ جو ہے وہ نمائنگی کرتا ہے ریپبلک کی اور وہ ہیڈ ہوتا ہے فیڈریشن کا اور وہ پورے اکائی کی نمائنگی کرتا ہے آسیف علی زرداری نے جس کو آلسو نون ایز مسٹر ٹین پرسنٹ اس نے بیسیت صدر پاکستان پیپلز پارٹی سے ریزگنیشن نہیں دیا اور نوڈیروں میں جا کے اس نے جلسے سے بھی خطاب کیا تھا لہٰذا یہ اس کی وائلیشن ہم لوگ قومی اسیملی میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے اور اس کے بارے میں قانونی حوالے سے آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گے میرے ہونریبل چیئرمن جناب بیرسٹر گوھر صاحب دیکھیں ہم آپ کو بارہا کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپوزیشن میں اپنا کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا چاہتے اور آپ کو اس بات کا خدشی کا اظہار کیا تھا کہ وی آر پوش ٹو دو وال اور وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلے جب ہم نے سیشن ریکوزیشن کیا تھا تو وہ سیشن جو ہم نے ریکوزیشن کیا تھا اس پہ ہمارے ایجنڈے کو نہیں رکھا گیا اور جب پوائنٹ اپ آرڈر پہ آتے ہیں تو وہ ٹائم نہیں ملتا اور اگر ٹائم مل بھی جائے تو اس کو میوٹ کیا جاتا ہے یا ہمارا سپیس کم کر دیا جاتا ہے آج کے اجلاس میں ہم نے اپوزیشن کو آج زرداری کو اکیس توپوں کی احتجاج کی سلامی پیش کی ہے جس نے زرداری کو بھی مجبور کیا کہ اپنے سپیچ کو عدورہ چوڑ کے چلا گیا اس نے بھی اپنی سپیچ مکمل نہیں کی ریزن یہی ہے کہ آرٹیکل فوٹی ون کنسٹیچوشن کا کہتا ہے کہ صدر نہ صرف یہ کہ وہ ہیٹ آب دا سٹیٹ ہے بلکہ یہ کہ وہ ریپابلک کا یونٹی ریپریزنٹ کرتا ہے زرداری اس وقت یونٹی آب دا ریپابلک نہیں ہے وہ ایک پولیٹیکل فگر بن کے رہ گیا ہے اس نے نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی صدارت سے استفادی آئے نہیں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ختم کی ہے بلکہ ایک صدر کی حصیت سے پارٹی کے ہٹ کی حصیت سے وہ گیا ہے اور نوڈیروں میں اس نے سپیچ کی ہے آپ اگر یہ ڈول پوزیشن رکھے تو آپ یونٹی آب دا ریپابلک کو ریپریزنٹری کر سکتے یہی وہ ہے جو ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ لوگ اہدے بانٹتے ہیں یہ اس کی ذمہ داری نہیں نباتے یہ آئینی ذمہ داری نہیں نباتے اس لیے ہم نے آج برپور احتجاج کیا چوڑ کر کے گیا ہے آج اور انشاءاللہ ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے آئین اور قانون کے دارے میں انشاءاللہ ایک سینڈ میری ایک بات سنو یہاں پہ یہاں پہ ایک ضروری چیز یہ احمد چٹھا صاحب ہیں ہمارے امین اے ان کے بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے بھائی پنجاب میں الیکشن لڑ رہے ہیں اس وقت ان کے گھر کے گرد پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے فری این فیر الیکشن پنجاب میں نہیں ہونے دے رہے ہیں ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں پولنگ سٹیشنز کم ہو رہے ہیں ہم لوگ اس کی مضامت کرتے ہیں اور ساتھ و ساتھ میرے عظیم قائد عمران خان صاحب کا جو ملکات کرنے کا کمرہ ہے وہاں پہ بھی جس طرح ایک گستاپو آپریٹ کرتی ہے وہاں پہ جیل کی انتظامیہ نے ایک شیشے کی دیوار لگا دی ہے ان کو کیوں اتنا دار ہے ہمارے قائد وزیر آزم عمران خان صاحب سے انشاءاللہ وزیر آزم عمران خان یہاں پہ آئے گا آپ پر یہ بتا دیں کہ آج کا سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات ہے آج کا سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات ہے کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے یہ آپشن استعمال کر لیں وزیر آزم کے خلاف عدب اعتماد کا کیا پاکستان تاریخی حساب کے پاس یہ عدب اعتماد کا آپشن موجود ہے آپ اپنی ایک سو اسی نیشن پر انتظار کریں گے یا کسی اور پالی مالی جب آپ تو ملائیں گے دیکھیں جہاں تک نوہ کنفیڈنس کا تعلق ہے وہ اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے جب چاہے اس کو استعمال کرے لیکن ابھی ہم نے ماری اس پر کوئی آرڈر کنسیڈریشن نہیں ہے ہم تو سب سے پہلے اس کو سٹرینجن ان دی پارلیمنٹ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس تو منڈیٹ نہیں ہم نے پہلے دن جو پوائنٹ اپ آرڈر اٹھایا تھا وہ یہی تھا کہ ہی اسٹرینجر ان دی ہاؤس اس کے پاس منڈیٹ نہیں ہے فارم فورٹی فائیو دکھائے فارم فورٹی فائیو پہ یہ ہارا ہوا ہے ہارا ہوا آدمی کے خلاف کیا لے گیانا ہے یہ عوام کا ریجیکٹڈ کرتا ہے آج ہے جو آپ کا آج کا بڑا بھرکور اتجاج رہا آپ کا اس پریزیڈنجر کیا یہ جواب وہ اسے اتاز کا تھا ہے جسے انہوں نے سب اتاز کیا تھا یہ آپ کی ریکوزیشن کا بھرکیا تھا نہیں دیکھو وہ ہمارے ریکوزیشن کیا تھا اس کا بھی ہم نے جواب دیا لیکن جب سے الحمدللہ ہم چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں لیکن جب ایک بات کا ضرور ہے آج ہمارا بالکل احتجاج بڑا برپور تھا یہ ہمارا حق تھا اور ہم اس کی وہ پریزیڈنشی کو نہیں مانتے اس لیے اپنا احتجاج رکھیں گے جہاں بولنے کا ٹائم تھا وہ ہم نے بولا ہے پارٹیسپیٹ کیا پارلیمان میں رہے ہیں آخر وقت تک رہے ہیں آج احتجاج کا دن تھا اس کے خلاف تو الحمدللہ برپور احتجاج کیا ہے سر یہ پرائے کے یہ ویڈیا میں بھی رایا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی آئی کے درمیان کوئی رفٹ ہے اور اپنز بین کے دید اختلافات ہے میں مسکرہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں ایک گروپ ہے اور اس کا نام ہے وزیراعظم عمران خواہ گروپ اور کوئی گروپ نہیں ہے وہ وہاں پہ سٹیٹمنٹ آگئی ہے ختم اس کے اوپر سے آپ کی پارٹی قیادت بہت سخت بیانا دے رہی ہے کچھ رہنما غیر ذمہ دارا بیانا دے رہے ہیں آپ اپنی ساری مشکلوں میں سیاست کیسے کریں گے ہم لوگ آگ کا دلیا عبور کر گیا ہیں جس وقت لوگ کہتے تھے آپ کے پاس امیدواران نہیں ہوں گے آپ کے پاس پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے آپ کے لوگ نہیں جیتیں گے رات کے حکم کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی سیاسی پسیرت کی بنا پہ ہم لوگ یہاں پہ آئیں اور ایک سو اسی سیٹے فارم پنتالیس کی بنا پہ ہیں اور ہم لوگ یہ پروف کریں گے نیسیرس کو انشاءاللہ دیکھو ہم نے یہ ایک 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 تاثر زائل کر دے پاکستان تحریک انصاف یا کسی ریڈر نے کوئی سخت سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہم نے جو سٹیٹمنٹ دیا آپ نے حقوق کی بات کیا عین کی بات کیا قانون کی بات کیا اس کی بالادست کی بات کیا ہم نے یہ حق کیا ہے کہ ہمارے خلاف آپ نے کیسز چلائے ان لیگل چلائے چودہ چودہ گنٹے ٹرائل کیے آپ نے دس منٹ کی بریک کیے ان لیگل آپ نے ججمنٹیں دیئے ہم نے یہ بات کیے آج بھی آپ ان کو زہر دینے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی میسس کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے خان صاحب نے ان کو کار تو جو بھی ہماری سٹیٹمنٹ ہے وہ ہمارے اپنے حقوق کیلئے اس کو ہم سخت سٹیٹمنٹ ہی چاہیے یہاں پہ یہاں پہ میں یہ بھی بات کر دوں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کہ بشرا بی بی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا یہ ایک انسسنس تھی کہ ان کا چیک اپ شوکت خانم کے ڈاکٹر کے ذریعے ایک نیجی اسپتال میں ہونا چاہیے پر حکومت اس چیز پہ اٹل ہے کہ وہ صرف اور صرف پمس پہ کرانا چاہتی ہے نیا باپ شروع کرنے کی بھی بات ہوئی ہے مفاہمت کی بھی بات ہوئی ہے پیدا عمران خان کو ریلیس کریں اس کے بعد صرف ہمارا صرف ایک ہی ہے وزیراعظم عمران خان آئے ہمارے پاس وہ خط آیا ہے ہم لوگ آپس میں اشابرت کر کے اور ہمارے چیف پیپ صاحب اس پہ بہتر کریں گے یہ نگورشیٹ کر کے آگے بات کریں گے ایک سپیکر صاحب سے آج میٹنگ ہوئی ہے جو ہمارا ہاؤس میں حصہ ہے اس کے مطابق ہم اپنا ڈیو شیئر لیں گے ہم پارٹی لیٹرشپ کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ ان کو بتائیں گے دیکھو جہاں تک ہمارے ہم تو اپوزیشن میں ہیں ہمارے پاس کے پی کے گورنمنٹ ہے کے پی کے گورنمنٹ الحمدللہ علیہ مین گنڈاپور سب بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں وہ ریلی پیکیجز بھی دے رہے ہیں اور ہر قسم کے وہ ایڈوکیشن کے مد میں بھی سہت کے مد میں بھی آدھر وائز منگائی کم کرنے کے یہاں ہم اپوزیشن میں جو کچھ اپوزیشن میں کر سکتے ہیں تاکہ عوام پہ مزید بوجھنا نہ پڑ سکے ہم احتجاج کرتے رہیں کہ عوام پہ مزید ٹیکسس کا بوجھنا بڑے اورنکوری یہاں پہ ایک سکتے یہاں پہ آپ نے آپ نے معیشت کے بارے میں بات کی ہے کیونکہ میں منسٹری اکنومک افیلز بھی چلائی اور انرجی بھی آپ کو میں چند فگرز بتا دوں میں نے پریس کانفرنس میں بھی بتائی تھی یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں انہوں نے جو تیل کی گیس کی اور آپ کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں ہیں وہ بین الاقوامی منڈی کی وجہ سے نہیں وہ آئی ایم ایف میں اگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پیٹرولیم ڈیویلپمنٹ لیوی آٹھ سو ستر عرب روپے کا اس سال کا تارگٹ ہے کیری ٹیکر حکومت نے اور ابھی اس حکومت نے اس کو توصیح کر کے نو سو ستر عرب روپے انہوں نے کلیکٹ کرنے ہے یعنی کہ یہ جیب تراشت وزیر آزم جو کٹ پتری وزیر آزم ہے اور اس کی کابینہ یہ آپ کی اور عوام کی جیبوں کو جیب کتروں کی طرح کتریں گے اور پیسہ کٹھا کریں گے پوائنٹ نمبر وان پوائنٹ نمبر ٹو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا پوائنٹ نمبر تین آپ کا بیجلی کا بیل اس وقت اس وقت پچاسی روپے یونٹ تک پہنچ گیا ہے یہ سو روپے سے زیادہ تجاوز کرے گا اس وقت امپورٹ کو انہوں نے کرٹیل کیا ہوا ہے امپورٹ جیسی کھلتی ہیں آپ دیکھے گا روپے مزید سلائٹ کرے گا اور لوگوں کو جو سولہ روپے کی سولہ روپے کی یونٹ اپنا سولہ روپے کی روٹی جو کہ حکومت پنجاب اور وہاں پہ جو فارم سنٹالیس کی بساکیوں پہ مریم نواز جو چیف منسٹر بنی ہے انہوں نے اناؤنس کی ہے میرے میں چالنج کرتا ہوں جا کے کسی تندور والے سے وہاں پہ لینے کی خریداری کریں سولہ روپے کی روٹی آپ کو نہیں ملے گی سر آپ کیا کرتے ہیں اچھلے دو سال سے میشہ تباہ کرتے ہیں کرزیں لے کے دیکھو کل ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے بی بی اکیلی ہے گھر میں بند ہے وہ بنی گالا میں ہیں بنی گالا میں ہم نے نہیں کہا کہ آپ ان کو رکھے یہ لوگ خود لے کے گئے ہیں بی بی اس وقت اکیلی ہے ایک کمرے میں بندے کڑکیاں بندے دروازے بندے جس کے ہاتھ میں ان کی کسٹڈی ہے بالکل خان صاحب نے نام لیا ہے صحیح نام لیا ہے بہتر نام لیا ہے اور صحیح ذمہ داری دی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں اس کی کسٹڈی ہے وہ لوگ بی بی کی زندگی اور اس کی سیکیورٹی اور اس کے صحت کے لیے ریسپانسبل ہیں شکریہ یہ بہت شکریہ ابھی ہمارے یہ سبی ایام کمیٹیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی فبلک ایرمونز کمیٹی بھی پی ٹی آئی کو نہیں دی جاری مولانا قدر رحمان کے ساتھ بیٹ پوک کوئی مارے ذرائق کے مطابق باتیں ہو رہی ہیں جن کے مطابق نور عالم خان وہ بی ای سی کا جیرمین برایا جائے گا کیا پی ٹی آئی اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے قبول کرے گی یا آپ پیچھے برپورے اتجاج کریں گے برپورے اتجاج کریں گے نہیں کریں گے یہ ہمارا ہاتھ